موسیقی 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 محکمہ سہت کا عملہ کہاں غائب ہے آخر اس قدر یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایکسپائر ویکسین لگائی جا رہی ہے اس پر محکمہ سہت کا عملہ کدھر ہے جی بلکل جیسا کہ ڈیئر چھو ہیلس ہے تسلیم آمد خمیسانی کی جانت سے یہ تیم جو وہاں بھیجی گئی تھی آر تیسی ٹریننگ سینٹر میں جس میں ایکسپائر ڈیٹ دوہزار ایکیس جسم پر لگی ہوئی تھی اور نے چیک بھی نہیں کی اس کے علاہ اور بھی کافی شکائیتیں ہیں دسک ہیلس آسکر کی جانب سے ادریات بھی جو ہیں وہ بھی ایکسپائر اس میں تاریخ بھی کچھ ہے تو وہاں پھینکی جا رہی ہیں کچھرے کے ڈھیر میں تو کافی شکائیت اندر جائیں غیرپر کے شہریوں میں خوف اور فیلا ہوا ہے اچھا اچھا یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ ویکسین اصلی ہے کیا اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ تو نہیں بھرا ہوا ان کے اکثر یہ بھی معاملات سامنے آئے ہیں کہ ویکسین کے اندر پانی بھرا وہ آتا تھا اور وہ پانی بھری ہوئی ویکسین ہی لوگوں کو لگائی جاتی تھی جی بالکل تحال اس معاملے کی جو ہے انکوائری نہیں کی گئی ہے لیکن یہ جو ہے تحال ابھی جو ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ اس پر میکمہ سہد کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے اس معاملے پر ڈیو چھو جو ہے اگر اس کا ٹیلی فون نمبر جو ہے بن جا رہا ہے اور موقف کے حوالے سے جو ہے روز نیوز کی ٹیم کی جانب سے موقف دینے کے حوالے سے ان کو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اور شہددار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خیرپور میں ویکمہ سہد کی ناحلی پولیس ٹریننگ سینٹر میں بوسٹر ڈوز کی ایکسپائر ویکسین لگائے جانے کا انکشاف ہوا ویکسین پر دسمبر دوہزار ایکسپائر ہی ڈیٹ درج ہے ویکسینیشن ٹیم موڈ سائیکل اور ویکسین چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی گورنر سٹیٹ بینک نے مارٹی پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود نو اشاریہ سات پانچ پر برکار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں مہنگائی کم کرنے پائیدار معاشی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں پاکستان کی گروت مستحکم ہے گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر کا کہنا تھا مہنگائی کم ہو رہی ہے نومبر اور دسمبر میں مہنگائی نہیں بڑھی نئی مونٹری پولیسی کا اعلان شرح سود برکار رکھنے کا فیصلہ گورنر سٹیٹ بینک رزا باکر نے پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئی مونٹری پولیسی میں شرح سود 9.75 پر برکرا رہے گی مہنگائی کم کرنے اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں رزا باکر کا کہنا تھا آئل کی قیمتوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے مہنگائی کی رفتار تھمنے کی امید ہے مہانہ بنیاد پر قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا اور بینک تجارتی خسارہ کم ہونے کی تبقع ہے گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ ہماری گروت مستحکم ہے نومبر اور دسمبر میں مہنگائی نہیں بڑھی فانینس اپلیمنٹری ایکٹ پاس ہونے سے بجٹ خسارہ مزید کم ہوگا مہنگائی کی رفتار تھوڑی کم ہوگی منی بجٹ سے مالی خسارہ کم ہوگا اور خسارہ کم ہونے سے طلب کے زور میں بھی کمی آئے گی طلب قابو میں رہے گی تو مہنگائی کی رفتار بھی کم ہوگی پولیسی کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جو پولیسی ریڈ ہے اس کو نو اشاریہ سات پانچ پر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے یعنی کہ ابھی تو تھوڑی بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے یئر آن یئر وہ تو تھوڑا بڑا واہی رہے گا کیونکہ پریمیرلی انٹرنیشنل کمورٹی پرائیسز تیل کی قیمت اور باقی دیگر اشیاء کی قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں ایکچلی جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ تھوڑی کام پریس کانفرنس میں رضا باکر نے کہا کہ روانسال جلائی تا دسمبر افرات زہر نو اشاریہ آٹھ فیصد رہا دسمبر میں کرنٹ اکان خسارہ ایک اشاریہ تیرانوے ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا اور تجارتی خسارے میں آنے والے دنوں میں کمی ہوگی مشرد داخلہ احتصاب شہزاد اکبر اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے مشرد داخلہ احتصاب شہزاد اکبر نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا آج اپنا استیفہ وزیراعظم کو پیش کر دیا شہزاد اکبر کا ٹوئٹ امید ہے عمران قان کی قیادت میں احتصاب کا عمل جاری رہے گا پارٹی سے منسلک رہوں گا اور قانونی خدمات دیتا رہوں گا ٹی وی پر بیٹھ کر احتصاب کا نعرہ لگانے والا مخالفین کو للکارنے والے مشرد داخلہ احتصاب اپنے ہی عہدے سے مصطافی وزیراعظم عمران قان کے مشیر برائے احتصاب شہزاد اکبر عہدے سے مصطافی ہو گئے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو بجوا دیا شہزاد اکبر نے لکھا امید ہے عمران قان کی قیادت میں احتصاب کا عمل جاری رہے گا میں پارٹی سے منسلک رہوں گا اور قانون سے متعلق خدمات دیتا رہوں گا دوسری جانب وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ احتصاب شہزاد اکبر کے استیفے پر فواد چوہدری نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہزاد اکبر نے شدید دباؤ میں کام کیا مافیات پر کام کرنا آسان نہیں تھا لیکن انہوں نے بہترین طور پر کیسز کو دیکھا فواد چوہدری نے شہزاد اکبر کو کوئی اور ذمہ داری دیے جانے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ مزید اہم کام آپ کے منتظر ہیں وزیراعظم نے شہزاد اکبر کا استیفہ منظور کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے مشیر برائے احتصاب کے لیے دو ناموں پر مشاورت جاری ہے حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے وزیراعظم نے شہزاد اکبر کا استیفہ منظور کر لیا ہے وزیراعظم کے مشیر برائے احتصاب کے لیے دو ناموں پر مشاورت جاری ہے حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے شہزاد اکبر مصطافی کیوں ہوئے صحافی کا شہباز گل سے سوال شہزاد اکبر کام کر کے تھک گئے ہوں گے شہزاد اکبر کو کوئی اچھا موقع مل گیا ہوگا شہباز گل کا جواب ہو سکتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے خوش نہ ہو استیفہ قبول ہوگا یا نہیں فیصلہ وزیراعظم کریں گے شہزاد اکبر کو پارٹی میں اہم ذمہ داری ملنے والی ہے شہزاد اکبر کیوں مصطافی ہوئے صحافی کا شہباز گل سے سوال شہزاد اکبر کام کر کے تھک گئے ہوں گے یا شہزاد اکبر کو کوئی اچھا موقع مل رہا ہوگا شہباز گل کا جواب کہا ہو سکتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے خوش نہ ہو استیفہ قبول ہوگا یا نہیں وزیراعظم فیصلہ کریں گے شہزاد اکبر کو پارٹی میں اہم ذمہ داری ملنے والی ہے تحریک انصاف کی جانب سے نور عالم خان کو شکوس نوٹس کا معاملہ نور عالم خان نے جواب دینے کے لیے پندرہ دن کا وقت مانگ لیا نور عالم خان نے پرویز خٹک کو خط لکھا کہ جواب کے لیے وقت مانگا ہے آپ کا سترہ جنوری کو شکوس نوٹس ملا کرونا کا شکار ہو گیا ہوں آئندہ پندرہ روز میں شکوس نوٹس کا جواب دوں گا نور عالم خان نے کرونا مصبت کے رپورٹ بھی خط کے ہمرا لف کر دی آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی جانب سے نور عالم خان کو شکوس نوٹس کا معاملہ نور عالم خان نے جواب دینے کے لیے پندرہ دن کا وقت مانگ لیا نور عالم خان نے پرویز خٹک کو خط لکھا کہ جواب کے لیے وقت مانگا ہے آپ کا سترہ جنوری کو شکوس نوٹس ملا کرونا کا شکار ہو گیا ہوں آئندہ پندرہ روز میں شکوس نوٹس کا جواب دوں گا نور عالم خان نے کرونا مصبت کی رپورٹ بھی خط کے ہمرا لف کر دی نواز شریف کی وطن واپسی اٹرنی جنرل نے بڑے میاں کے زامن شہداز شریف کو خط لکھ دیا خط میں لاہار ہائی کورٹ میں دی گئی گارنٹی کا حوالہ دیا گیا لاہار ہائی کورٹ میں دی گئی انڈر ٹیکنگ پر عمل درامت کروائیں خط کا مطلب نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس دس دن میں پیش سپیشل میڈیکل بورڈ کو فراہم کی جائے میڈیکل بورڈ کو نواز شریف کی رپورٹ نہ دینے پر قانونی کارروائی کی جائے گی لاہار ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ ایٹرنی جنرل نے بڑے میاں کے زامن شہباز شریف کو خط لکھ دیا خط میں لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی گارنٹی کا حوالہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی انڈر ٹیکنگ پر عمل درامت کروائیں خط کا مطن نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس دس دن میں سپیشل میڈیکل بورڈ کو فرام کی جائے میڈیکل بورڈ کو نواز شریف کی رپورٹ نہ دینے پر قانونی کارروائی کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ میں توہینی عطالت کی درخواست دار کی جائے گی آگے بڑھنے اور آپ کو بتائیں آرمی چیف سے مراکش کے سفیر کی ملاقات ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا آئیس پی آر کے مطابق افغانستان سمیت علاقہ سورتحال پر بات چیت کی گئی پاکستان مراکش کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے آرمی چیف کا کہنا ہے مختلف شعبوں میں مراکش کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانا چاہتے ہیں مراکش کے سفیر نے افغان سورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا مراکش کے سفیر کا علاقہ استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اعتراف آرمی چیف سے مراکش کے سفیر کی ملاقات ہوئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا افغانستان سمیت علاقہ سورتحال پر بات چیت ہوئی پاکستان مراکش کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے آرمی چیف کا کہنا تھا مختلف شعبوں میں مراکش کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانا چاہتے ہیں مراکش کے سفیر نے افغان سورتحال میں پاکستان کی کردار کو سراہا مراکش کے سفیر کا علاقہ استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا احترام مریم عورنگزیب کہتی ہیں وزیراعظم اقتدار کے خوف میں مبتلا ہے عمران خان جہنی طور پر گھر جا چکے ہیں عمران خان کرسی سے اترے تو کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا ترجمان مسلم ڈگنون مریم عورنگزیب کی وزیراعظم پر تنقید شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی حمد کیسے ہوئی کرمنل آٹا چینی چوری کرنے والا ہوتا ہے ترجمان نونلی کی دھواندھار پریس کانفرنس حکومت پر کھل کر تنقید عمران خان کے گھر جانے کا وقت قریب ہے مریم عورنگزیب کی تنقید پریس کانفرنس میں کہا وزیراعظم ذہنی طور پر گھر جا چکے ہیں عمران خان کرسی سے اترے تو کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا کہا وزیراعظم اقتدار کے خوف میں مبتلا ہیں انہیں معلوم ہو چکا کہ وہ نلائک ہیں انہیں بساکھیاں دے کر لیا گیا آر ٹی ایس کو بٹھا کر عمران خان کو لایا گیا ترجمان نونلی کا کہنا تھا ساڑھے تین سال عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا سڑکوں پر آنے کے بعد امپائر کی انگلی کے سہارے کی باتیں آپ کرتے تھے ملک کے منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش کی اس کو گلے سے گھسیٹ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی دھمکی دی اور آج وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھ کر گھٹیا باتیں سنتا ہوں عوام کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کر دو عوام کو بے روزگار کر دو تو عوام آپ کو کیا کہے اس کرسی کی تضہیق اور تضلیل آپ نے کی ہے جب بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں جب بولتے ہیں لوگوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اس کرسی کی تضہیق آپ نے کی ہے مریم عورنجیب نے کہا کہ آپ کے انتقام نے ہمارا خوف ختم کر دیا ہے جب آپ سڑکوں پر تھے اس وقت وزیراعظم نواز شریف تھے سڑکوں پر آنے کی دھمکیاں کسے دیتے ہیں شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی حمد کیسے ہوئی کرمنل آٹا چینی چوری کرنے والا ہوتا ہے مریم عورنجیب نے کہا کہ ملک کے وزیراعظم پارلیمان کو دھمکیاں دیتے ہیں اداروں اور عوام کو دھمکیاں دی جاتی ہیں سڑکوں پر جائیں گے تو عوام کا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا کرسی سے اترے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا زرائی شعبہ تباہ ہو گیا خاد چین لی گئی بلاول بھٹو کی تنقید آج پاکستان کا کسان بھوکا سو رہا ہے کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کریں گے یوریا کے لیے کسان کتاروں میں کھڑے ہیں زرائی شعبہ تباہ ہو کر رہ گیا خاد چین لی گئی بلاول بھٹو کی تنقید آج پاکستان کا کسان بھوکا سو رہا ہے کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کریں گے یوریا کے لیے کسان کتاروں میں کھڑے ہیں ذریع شعبہ تباہ ہو کر رہ گیا خاد چھیل لی گئی بلاول بھٹو کی تنقید آج باکستان کا کسان بھوکا سو رہا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کسانوں کا معاشی قتل ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا یوریا کے لیے کسان کتاروں میں کھڑے ہیں ہیدراباد میں ٹریکٹر مارچ بلاول بھٹو کا شرکا سے خطاب حکومتی پالیسی پر کڑی تنقید پی پی چرمین نے کہا کہ ایک کے بعد ایک بہران پیدا کیا جاتا ہے ناہل حکومت نے معشت کو گرا دیا ہے پاکستان ذریع ملک کی حیثیت سے جانا جاتا تھا آج پاکستان کا ذریع شعبہ تباہ ہو کر رہ گیا سیلیکٹڈ حکومت نے معشت کی ریڑ کی ہڈی توڑتی خان صاحب نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کسان بھوکا سوئے گا تو ملک بھوکا سوئے گا کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کر سکتے بلاول بھٹو نے کہا کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کرو ویلکم بیک تئیس مارچ کو دہشت گردی کا خطرہ شرک رشید کا پی ڈی ایم کو اتجاج آگے بڑھانے کا مشورہ تئیس مارچ کو دہشت گردی اور کرونا کا خطرہ ہے ستائیس مارچ کو اسلام وواد آجائیں شرک رشید کا مشورہ تئیس مارچ کو آدھا اسلام وواد کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا تئیس مارچ کو جہمرز لگے ہوئے ہوں گے تئیس مارچ کو دہشت گردی کا خطرہ ہے شرک رشید کا پی ڈی ایم کو اتجاج آگے بڑھانے کا مشورہ تئیس مارچ کو دہشت گردی اور کرونا کا خطرہ ہے ستائیس مارچ کو اسلام وواد آجائیں شرک رشید کا مشورہ 23 مارچ کو آدھا اسلام آباد کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا 23 مارچ کو جیمرز لگے ہوئے ہوں گے سپریم کورٹ خورشید شاہ زمانت کیس کا تحریری فیصلہ جاری جسٹس منصور علی شاہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا نیب خورشید شاہ کے احساسوں سے متعلق ٹھوس مواد پیش نہیں کر سکا خورشید شاہ کی ذریعی آمدن کا تخمینہ قانون کے مطابق نہیں لگایا گیا خورشید شاہ کے گرفتاری کے دو سال بعد فائنل ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکا فیصلے میں کہا گیا خورشید شاہ کو مزید حراست میں رکھنا غیر قانونی ہوگا سپریم کورٹ میں خورشید شاہ زمانت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا نیب خورشید شاہ کے احساسوں سے متعلق ٹھوس مواد پیش نہیں کر سکا خورشید شاہ کی ذریعی آمدن کا تخمینہ قانون کے مطابق نہیں لگایا گیا خورشید شاہ کی گرفتاری کے دو سال بعد فائنل ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکا خورشید شاہ کو مزید حراست میں رکھنا غیر قانونی ہوگا فیصلے کمتن ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید نے وزیراعظم عمران خان کو فون کر کے لاہور میں دہشتگرد حملے کی مضمت کی وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زید نے وزیراعظم عمران خان کو ٹیلیفان میں لاہور میں 20 جنوری کو ہونے والے دہشتگرد حملے کی مضمت کی اور متاثرین کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی جبکہ پاکستانی قیادت حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی کیا وزیراعظم عمران خان نے تازیت اور حماد پر ابو زہبی کے ولی اہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد حملوں کے مرتقب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا دونوں ممالک کی قادرت کے درمیان متواتر اور خوشگوار باچیت برادرانہ تعلقات کی علامت ہے انہوں نے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے علاقائی اور عالمی امور قریبی روابط جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا جسٹس آئیشہ ملک نے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک سے حرف لیا قوت سپریم کورٹ کو حق وقت کی جسٹس آئیشہ ملک سے حرف لیا میں سے کچھ جسٹس اٹھا لیا پر میں واقعی کرتے ہیں جسٹس پاکستان میں جسٹس کورٹ پاکستان جسٹس آشا ملکی علف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں مراکد ہوئی حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اٹارنی چینڈر اور وقلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے بعد میریہ سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا کہنا تھا کہ کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے جسٹس آشا ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہیں ملک میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجا دی چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا مصبت کیسز کی شرح بارہ اشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئے کورونا وائرس سے مزید آٹھ افراد جانبھاک ہو گئے ملک میں کورونا کی پانچویں لہر خطرناک مصبت کیسز کی شرح میں اضافہ امباد کا سلسلہ تھم نہ سکا انسی اوسی کے مطابق کورونا وائرس نے مزید آٹھ افراد کی جان لے رہی ملک فارد سے امباد کی مجموعی تعداد 29,105 ہو گئی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,195 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 13,474,800 ہو گئی 24 گھنٹے کے دوران مصبت کیسز کی شرح 12 اشاریہ 53 فیصد ریکارڈ کی گئی انسی اوسی کے مطابق پنجاب میں 4,64,431 سندھ میں 5,26,899 خیبر پختونخواہ میں 1,85,340 گلوچستان میں 33,941 گلگت بلتستان میں 10,497 سمواد میں 1,18,292 جبکہ ازاد کشمیر میں 35,400 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,45,90,353 افراد کے ٹیسٹ کیا گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,401 نئے ٹیسٹ کیا گئے اب تک 12,79,78 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 113 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اسلم آباد میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر انتظامیاں آئی آلیٹ ہو گئی اسوپیس کے خلاف خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا باسر سکول اور پندرہ ہوتیل سیل کر دیا گیا اسوپیس کی خلاف ورزی پر 8 افراد گرفتار کر لیا گیا اسلم آباد میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر انتظامیاں آئی آلیٹ اسوپیس کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا باسر سکول اور پندرہ ہوتیلز کو سیل کر دیا گیا ہے ایسو پیس کی خلافرزی پر آٹھ افراد گرفتار کر لیا گیا لاہور شہر میں گیس لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے دردے سر بند گئی متعدد علاقوں میں گیس بندش کا مسئلہ کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی حل نہ ہو سکا بچے بڑے بڑھے باہر کا کھانا کھانے اور خواتین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں مزید تفصیلات لاہور شہر عبید خان کی ریپورٹ میں دیکھئے لاہور شہر میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے بچے بڑے بڑے سبھی باہر کا کھانا کھانے پر مجبور ہو گئے خواتین کہتی ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث وہ انتہائی پریشان ہیں شہری کہتے ہیں حکومت گیس کے بل بھی دیتی ہے مگر گیس آتی نہیں وہ گیس کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے نئی پریشانی میں مزید مبتلا ہو گئے ہیں دوسری جانب سبائی پنجاب اسمبلی میں گیس کی بندش کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن کی جانب سے قرارداد جمع کروا دی گئی قرارداد کے مطن میں کہا گیا کہ ایک جانب گیس کی بندش تو دوسری جانب مہنگے گیس کے بل ہیں شہری دوہری مشکلات کا شکار ہیں ایوان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ شہریوں کو بلا تاتل گیس کی فرہمی کو یقینی بنائے کیمرمن ندیم خوکر کے ساتھ عبید خان روسیوس لاہور ملک بھر میں سوئی گیس کے ادم دستیابی کے باعث گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے پشاور شہر میں بھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی میں سوئی گیس کی سہولت سے محروم ہیں جبکہ گھریلو سیلنڈر کی قیمت بھی کافی بڑھ چکی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے محمد عزاز خان کی ریپورٹ ملک بر کی طرح پشاور میں بھی سوئی گیس لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آسکی پشاور شہر کے مختلف علاقوں کے مقین گیس کی ادم دستیابی کے باعث پریشانی میں مبتلا ہیں دن بر اور رات کے مختلف اوقات میں سوئی گیس غائب رہنا معمول بن گیا ہے شہری کہتے ہیں سوئی گیس نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے پشاور میں سردی کشتت میں جہاں اضافہ ہوا ہے تو وہی سوئی گیس کی ادم دستیابی نے بھی شہریوں کی مشکلات بڑھائی ہوئی ہے شہری کہتے ہیں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا مسئلہ تاحل ختم نہ ہو سکا سوئی گیس کی ادم دستیابی کی وجہ سے گریلو سیلینڈر کی قیمتوں میں بھی منمانہ اضافہ کیا گیا ہے گریلو سیلینڈر بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں کافی مہینوں سے گیس نہیں آ رہی ہے سردیہ بھی ہو چکی ہے تو حکومت سے اتنی سے اپیل ہے کہ گیس کے معاملے میں توڑا سا ہور کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مختلف علاقوں میں گیس کی کمی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس واجہ سے شہری بہت پریشان ہے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ کم پریشر بھی عوام کے لیے درد سر بنا ہوا ہے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سوئی گیس کی بلاتات الفرہمی کو یقینی بنایا جائے سوئی گیس کی ادم دستیابی کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے کامرامین اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پیشاور ناظرین ملتان اور گردانواہ میں سبزیوں کے نرخ بڑھنے سے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا تفصیلات ملتان سے شاکت جام کی ریپورٹ میں دیکھئے ملتان اور گردانواہ کی منڈیوں میں سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شہریوں کے لیے سوہان روح بن چکی ہیں آلو، ٹماٹر، پیاز، بندگوبی، گاجر، ادرکس میں تمام سبزیوں کے نرخ دگنے ہو چکے ہیں ایک چیز بیس روپے گلو تھی اس ٹیم ساٹھ روپے گلو بھی گری ہے مہگائی کے ستائے عوام کہتے ہیں کہ ان کے لیے دو وقت پیٹ بھر کر روٹی کھانا بھی مشکل بنتا جا رہا ہے گورمنٹ کو سوچنا چاہیے واقعی اس کا نام کہتے ہیں مہنگائی تو بہت زیادہ ہو چاہیے اور غریب عوام جو ہے اس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے اس کا نام کہتے ہیں گورمنٹ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر پروپر جو ان کے مجسٹریٹ ہیں جو لوگ تائینات کے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پروپر اس کا نام کہتے ہیں گورمنٹ کے ریٹس کو چیک کریں عوام کہتے ہیں کہ موز اور مہگائی نے ان کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی محال کر رکھا ہے یوٹیلیٹی بلز کی بھرمار اور بھاری برکم بجلی گیس کے بلوں نے عام عوام کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑ کر رکھے ہیں ایسے میں سبزیوں کی ہوش ربا قیمتیں پریشان کن ہیں عوام نے حکمرانوں سے مہنگائی کم کرنے کی اپیل کی ہے شوکت جام روز نیوز ملتان لاہور شہر میں سیورج کے مسائل حل نہ ہو سکے سیورج ناکارہ ہونے کے باعث شہر کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی گندے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں نے شہریوں کو بیمار کر دیا تفصیلات آزم باجوا کی رپورٹ میں دیکھئے لاہور شہر کے علاقہ یوسی 247 کی گلیوں میں کھڑا عرصہ دراز سے گندہ سیورج کا پانی شہریوں کے لیے بوالے جان بن گیا گلیوں میں جھومتے گندے پانی کے باعث نمازی نماز ادا کرنے اور بچے سکول جانے سے کاثر ہو گئی جس پر شہریوں نے تدبیلی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا شہری کہتے ہیں حکومت اہل علاقہ کو پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دینے اور نون لی کو ووٹ دینے کی سزا دے رہی ہے کیمرمین ندیم کھوکر کے ساتھ آزم باجوا روز نیوز لاہور بولٹن میں اب کچھ خبریں کھیلوں کے میدان سے قومی کپتان بابر آزم نے آج سی سی ون ڈے کرکیٹر آف دی ائر کا آوارڈ جت لیا جبکہ انگلنڈ کے جو روٹ ٹیسٹ کرکیٹر آف دی ائر قرار دیا گئے ہیں شہباش بابر آزم آج سی سی نے قومی کپتان کو ون ڈے کرکیٹر آف دی ائر قرار دے دیا بابر آزم پال سیر لنگ جانرم ان محلان اور شاکیبل حسن ون ڈے کے بہترین کھیلاری کے لیے نامزد کیا گئے تھے بابر آزم نے سال دو ہزار ایسٹ میں چھے ون ڈے میچز میں سٹھ سٹھ اشاریہ پانچ سفر کی آسط سے چار سو پانچ رن سکور کیے قومی کپتان میں جنوبی افریقہ کے خلاف تین میچز کی سیریز میں ایک سینچری کی بدولت دو سو اٹھائیس رنز بنائے تھے انگلنڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں بابر آزم نے کیریئر بیسٹ ایک سو اٹھاون رنز کی اننگز کی بدولت ایک سو ستتر رنز سکور کیے تھے بابر آزم کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پی سی بی اور فینز کا سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے انگلنڈ کے خلاف ایک سو اٹھاون رنز کی اننگز یادگار تھی جنوبی افریقہ میں جیت حاصل کرنے کے لیے مورال بلند ہوا ٹیسٹ کرکیٹر آف دی ہیئر کا ایوارڈ انگلنڈ کے جو روٹ نے جیت لیا انگلیش کپتان نے سال دوہزاری کس میں سترہ سو آٹھ ٹرنز بنائے تھے پاکستان کرکٹ بورٹ نے آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا بسمہ معروف کو ٹیم کی کپتان مقرد کیا گیا ہے آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ دوہزار بائس کے لیے پندرہ رکنی قومی قواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بسمہ معروف کی دو سال بعد قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے وہ ورلڈ کپ نے قومی قومی قواتین کرکٹ ٹیم کے قائدت کریں گی ندہ دار کو عالمی مقابلے کے لیے ناید کپتان مقرد کیا گیا ہے ناہیدہ خان اور غلام فاطمہ کی پندرہ رکنی سکارڈ میں واپسی ہوئی ہے جبکہ کائنات انتیاز اور سادیہ اقبال انجریز کے باعث سکارڈ کا حصہ نہیں بن سکی پرشنلی میں کافی اچھے ری پیکٹس میچز اور ٹیم کو واپس جوائن کیا لڑکیوں کو فارم میں دیکھا تو اچھا لگا اور انشاءاللہ کوشش لے گی کہ ورلڈ کپ کے لیے ہم لوگ سیمی فائنل کا سپورٹ ہے اس کو ہم نے گول کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ٹاچ کریں پاکستان کرکٹ بورٹ نے آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا بسمہ معروف کو ٹیم کی کپتان مقرد کیا گیا ہے آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ دو ہزار بائس کے لیے پندرہ رکنی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بسمہ معروف کی دو سال بعد قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے وہ ورلڈ کپ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گی ندہ دار کو عالمی مقابلے کے لیے نائب کپتان مقرد کر دیا کہا ہے ناہیدہ خان اور غلام فاطمہ کی پندرہ رکنی سکارڈ میں واپسی ہوئی ہے جبکہ کائنات امتیاز اور سادیہ اقبال انجریز کے باعث سکارڈ کا حصہ نہیں بن سکی راکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اداکارہ مابرہ حسین نے شادی کے مطالق اپنے رائے دیدی کہتی ہیں کہ وہ شادی کرنے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں ساتھی ہی انہوں نے اپنے شادی کرنے کے حوالے سے اپنے منصوبے بھی بتا دیئے ایک انٹریویو میں اداکارہ مابرہ حسین نے کہا ہے کہ شادی ایک بہت بڑا قدم ہے اگر میں اس سے متعلق بات کروں تو اپنے اردگرد بہت سے لوگوں کو نوجوانی میں ہی شادی کرتے دیکھا ہے جس میں اپنی بہن بھائی بھی شامل ہیں مابرہ مزید کہتی ہیں کہ میں نے بہت سی اداکاروں اور بزنسمن عورتوں کو دیکھا ہے جن کا کیریئر شادی کے بعد مزید بہتر ہوا ہے اس لیے شادی کو لے کر میرے دماغ میں کوئی ڈر نہیں کہا ذاتی طور پر فقر محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی